اس سے پریویس لیکچر جو تھا اس میں میں نے جو ہے والٹیرا جو ہے انٹیگریل ایکویشن اس کو لپلاس کی مدد سے ہم نے سوال کیا تھا تو آج یہاں پہ میں نے والٹیرا انٹیگرو ڈیفرنشل ایکویشن لی ہے والٹیرا انٹیگرو ڈیفرنشل ایکویشن وہ ہوتی ہے جس میں ڈیریویٹیو بھی انوالب ہوتا ہے دیکھیں زیرے ٹو ایکس جو لیمٹ ہوتی ہے یعنی یہ ایک لیمٹ ویریبل ہو وہ تو والٹیرا کے لیے ہو گیا اب یہاں پہ ڈیریویٹیو انوالب ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ والٹیرا انٹیگرو ڈیفرنشل ایکویشن بن گیا ہے اب لپلاس کو یوز کر کے آپ اس کو کس طرح سالو کرتے ہیں تو فرسٹ میں نے جو ہے نا یہاں پہ اس میں ہم ایک چیز ایکسٹرا ہم نے یوز کرنی ہوتی ہے ڈیریویٹیو کے لیے لپلاس ہم کس طرح لیتے ہیں یہ پریویس لیکچر میں ہم نے یوز کیا تھا تو لپلاس کیسے لیتے ہیں تو اس کو بھی ہم نے یوز کرنا ہے اور جب آپ کے پاس ڈیریویٹیو انوالب ہو جائے تو وہ لپلاس آپ کیسے لیتے ہیں تو اس کے لیے میں نے جرنل فارم یو ایس کی لکھ دیا ہے اب بجائے اس کو میں یوز کرنے کے پہلے ہم اس پہ جائیں گے تو اس کو سالو کرنے کا میتھرڈ کیا ہوتا ہے آپ نے پہلے ہر ویلیو کے ساتھ لپلاس کو یوز کرنا ہے یہ دیکھیں لپلاس آف یو ڈبل ڈیش ہو گیا مائنس اسی طرح لپلاس آف ون ہو گیا لپلاس کا سائن ادھر بھی یوز کیا اور لپلاس انٹو دس فنکشن یہ ہمارے پاس آگیا اب پریویس لیکچر کے اندر میں نے یہ بتایا تھا کہ جب آپ کے پاس یہاں پہ پر پروڈیکٹ آف لپلاس جب ہم سالو کرتے ہیں تو ہم کنولیشن تھیورم جو ہوتا ہے اس کو یوز کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے لپلاس انٹو فرسٹ فنکشن سٹاری کار کنولیشن لپلاس آف سیکنڈ فنکشن اس کو ہم کیا لکھ لیتے ہیں اس والی ویلیو کو ہم جتنے بھی کوشن سالو کریں گے ل انٹو فرسٹ ویلیو انٹو سیکنڈ ویلیو اب یو ٹی کی بجائے یہاں پہ ہم کیا یوز کر لیتے ہیں یو ایکس یوز کر لیتے ہیں یہ اس کے اندر ایک سٹیپ پہ ہمارے پاس سمجنے والی جو بات ہوتی ہے اچھا آپ دیکھیں جب میں نے اس کا لپلاس لینا دیکھیں لپلاس آف یو ڈبل ڈیش آف ایکس یہاں پہ جو ڈیریویٹیو ہوگا بسیکلی وہ آپ n تصور کیا کریں گے اس طرح یہاں پہ آپ کو n 2 مل گیا کیونکہ آپ نے u n یہ ڈیریویٹیو کو ظاہر کر رہا ہے تو آپ کو یہاں پہ n کتنا مل گیا 2 مل گیا یہاں پہ آپ n کی جگہ 2 پٹ کریں گے یہ دیکھیں s2 بن جائے گا اور لپلاس آف یو ایکس وہ اسی طرح آ گیا مائنس s انٹی 2 مائنس 1 ہو گیا 2 مائنس 1 اور u 0 اسی طرح آ گیا اور s انٹی 2 مائنس 2 یعنی جب آپ کے پاس یہ ویلیو جو ہوگی یہ 2 مائنس 2s کی ویلیو 0 ہو جائے گی اس وقت تک آپ نے لینا ہے اگر فار ایزمپل یہاں پہ آپ کے پاس اس کی جگہ آپ کے پاس triple ڈیریویٹیو ہوتا تو ہم نے کیا کرنا تھا n کی جگہ 3 پٹ کرنا تھا تو یہاں تک تو ہم آتے اس کی نیکس ٹرم ہمارے پاس یہاں پہ کیا آتی ہے یہ دیکھیں اس کی نیکس ٹرم یہاں پہ ہمارے پاس آتی sn-3 آتا اور u ڈبل ڈیش آ جاتا جب آپ فارت ٹرم تک یعنی 4 ڈیریویٹی تک لے کے جاتے تو پھر کیا ہوتا sn-4 ہو جاتا اور آپ کے پاس u جو ہے وہ triple ڈیش ہو جاتا یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے تو جتنا ڈیریویٹیو ہوگا تب تک آپ اس کو n کی ویلیو پٹ کرتے جائیں گے جب تک آپ کے پاس 2s2-23-3 and 4-4 نہ جائے یہ ڈیریویٹیو کے لیے اس سارا لپلاس ہمیں یہاں پہ use کر لیا equal آگے دیکھیں آگیا آگیا minus یہ minus use کر لیا لپلاس of constant value یہ constant function جو ہوتا ہے c is equal to c b s یعنی constant b s ہو جائے گا تو constant 1 ہے تو 1 b ہم کیا use کر لیں گے s use کر لیں گے minus آگیا لپلاس of x آ جائے گا جو ہمارے پاس اس کا دیکھیں لپلاس of x 1 b x square ہوتا ہے تو minus ہم نے اس کی جگہ 1 b x square use کر لیا یہ plus اسی طرح اب اس کا الگ سے لپلاس لیں گے اس کا الگ سے لپلاس لیں گے اب جب آپ اس value کا لپلاس لیں گے یہ step آپ نے یہاں پہ یاد رکھنا ہے آپ نے x کے لیے حاصل لینا ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس صرف x ہے کیونکہ دیکھیں ہم جب جو ہم نے لپلاس جو پڑھتے ہیں اس میں جو کرنل ہوتا ہے آپ کے پاس integral equation کا وہ difference کی صورت میں ہوتا ہے جب آپ کے پاس وہ difference کی صورت میں ہوتا ہے تو first value کو آپ نے لپلاس لینا ہوتا ہے تو first value کیا ہے آپ کے پاس x ہے x کا لپلاس لیں گے تو x کا لپلاس کیا آئے گا one by x square مطلب اس ساری value کا لپلاس آ جائے گا one by x square اور پھر ہم u x کا لیں گے تو اس کو ہم کیا لکھتے ہیں u s لکھتے ہیں اگر آپ کے پاس یہاں پہ کیا آتا x minus t اس کا square ہو جاتا for example اس کی جگہ تو پھر آپ میں کیا کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں x کی power 2 x square تو آپ نے x square کا لپلاس لینا ہے تو x square مطلب یہ use ہو جاتا x کی جگہ 2 یہاں پہ آ جاتا 2 factory less 2 minus وہ ہو جاتا اگر یہاں پہ آپ کے پاس value ہو جاتی 4 اس کی جگہ آپ کے پاس یہاں پہ 4 ہو جاتا تو آپ نے کس کا لپلاس لینا تھا x4 کا یعنی x power 4 x4 کا تو یہ آپ نے کیا کرنا تھا 4 factory less 4 plus اگر آپ کے پاس یہاں پہ آ جاتا cause x minus t تو آپ نے cause x کا لینا تھا اس طرح تو یہ دیان رکھنا ہے آپ نے یہاں پہ جو ہم نے جو step کرنا ہے اس کے لیے ضروری ہے جو ہم نے کرنا ہے وہ آپ کو میں نے یہاں پہ بتا دیا اب next کیا کرتے ہیں اب اس کو solve کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ آ گیا x square لپلاس آف u x جس طرح fx کا ہوتا ہے fs اور u x ہے تو اس کو ہم us لکھ لیں گے u اور capital u and s minus یہاں پہ آ گیا s اب u 0 سیکنڈ آرڈر کی integral differential equation ہے تو اس کا مطلب اس کے اندر دو ہمیں ہمیں condition جو ہے given ہوتی ہیں یہ آپ کو given ہوتی ہیں تو u 0 کی جگہ کیا آ جائے گا 1 اس کے اندر یہاں پہ 1 رکھیں گے تو یہ تو ایسی بچے گا minus s 2 minus 2s کی power 0 ہوگی 0 1 کے اقل ہوتا ہے u dash کی value u dash 0 کی value وہ بھی given 1 ہو گیا next کیا آ گیا next آ گیا minus 1bs minus 1bs square plus 1b یہ دیکھیں minus 1bs اور 1bs square ہو گیا اور 1bs square and u of s ہو گیا اب ہم کیا کریں گے جو us والا ہے اس کو ہم ادھر لے کے آئیں گے us والا تو یہ ادھر آئے گا minus 1bs square us is equal to ادھر کیا بچ گیا minus 1bs minus 1bs square ہو گیا اور یہ value در جائے گی یہ آ جائے گا plus s and plus 1 یہاں پہ آپ کامل لے سکتے ہیں us کی آپ نے value find کرنی ہے وہ کامل لیں گے باقی آ جائے گا s square minus 1bs square is equal to اس سیٹ پہ بھی LCM لے لیں گے تو کیا آ جائے گا s square آ جائے گا تو یہاں پہ آ گیا ہمارے پاس minus s and minus 1 ہو گیا اور اس کو اس سے multiply کریں گے s3 ہو گیا اور plus s square ہو گیا اب اس سیٹ پہ بھی LCM لے لیں پھر اس کو ہم ادھر لے کے چلے جائیں گے تو final جو ہمارے پاس یہاں پہ value آئے گی وہ میں یہاں پہ دیکھیں لکھ رہا ہوں us is equal to دیکھیں اس سیٹ کو simplify کر لیتے ہیں s square اور s اس میں سے common کیا آ جاتا ہے s square common آ جاتا ہے باقی آئے گا s plus 1 آ جائے گا یعنی اس کو factorize گار روم میں ان دونوں میں سے minus 1 کا عمل لے لیں گے باقی آ جائے گا s plus 1 آ جائے گا اور divided by اس کا کیا آ گیا اس کو divide کریں گے تو s square آ گیا یہ آ گیا s square اور multiply اب یہاں پہ آئیں اس کا LCM لیں گے تو s4 آئے گا ادھر لے کے جائیں گے جب ہم اس کو تو اس کو الٹا کے لکھیں گے s4 divided by sorry LCM کیا لینا ہے آپ نے x square تو یہاں پہ آ گیا آپ کے پاس x square آ گیا اور یہاں پہ s4 into minus 1 آ گیا کیونکہ جب LCM لیں گے s4 minus 1 تو ادھر x square اس کو ادھر لے کے جانا ہے ہم نے وہ simplify کرنا ہے just simplification کر رہا ہوں اس کی کوئی اتنی problem نہیں ہے اس میں تو u of s is equal to کیا بچ جائے گا s plus 1 آ گیا اور s square minus 1 آ گیا divided by x square کو x square سے cancel کریں گے اور اس کے دو part کریں گے s square minus 1 اور s square plus 1 ہو جائے گا یہ آپ نے یہ دیکھیں اچھا final جو ہمارے پاس باقی value رہ جائے گی اب میں یہاں پہ use کر لوں گا اس کو جی final جو آئے گا اس میں کیا آ جائے گا u of s is equal to دیکھیں یہ ساری value ہم drop کر دیں گے اس ساری value کے ساتھ باقی کیا بچ گیا s plus 1 بچ گیا اور divided by s square plus 1 بچ گیا اس کو ہم lcm توڑ کے جب لکھیں گے یعنی separate کر کے لکھیں گے تو ہمارے پاس یہ کس طرح آ جائے گا s square plus 1 اور s square plus 1 یعنی s into this and s no this ہو جائے گا اب next کیا کرنے ہم نے ہم نے ہم نے جو simplify کرنے کے بعد ہم نے اس کا inverse لپلاس لینے اب جب ہم اس کا inverse لپلاس لیں گے دیکھیں کیا آئے گا تو یہاں پہ آ جائے گا آپ کے پاس l inverse us is equal to l inverse s into s square plus 1 plus l inverse 1 by s square plus 1 ہو گیا l inverse us کا کیا ہو گیا u of x ہو گیا دیکھیں fx آ جائے گا یعنی ux ہے تو ux use کر لیں گے is equal to l inverse s into s square plus 1 دیکھیں گے یہاں پہ آئیں گے اب آپ جب آپ اس سائیڈ پہ آئیں گے تو اوپر کیا value s nیچھ s square plus 1 یہ دیکھیں گے s into x square plus a square a mean constant کیونکہ یہاں پہ آپ کے پاس constant value 1 آ رہی ہے تو ہمیں ایک جگہ یہاں پہ 1 مل رہا ہے تو ہم back پہ جائیں گے یہ inverse میں use کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا cause of x آ جائے گا plus l inverse 1 بھی x square plus 1 اوپر constant دیکھیں گے آپ کے پاس یہ constant x square plus 1 تو a ہمیں question کے اندر a کیا ہمارا 1 ہو گیا تو یہ کس کے ایک ایک سائن ax یعنی ایک جگہ 1 آ جائے گا سائن x آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس جو second value اس کی یہ آ جائے گی اس طرح ہمیں اس کا solution لینا تھا بہت شکریہ thank you